اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک عورت کا قصہ بتاؤں گا جس میں ابو الحسن صراج رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج گو گیا میں تواف کر رہا تھا کہ میری لگا ایک حسین عورت پر پڑی جس کے چہرہ کا حسن چمک رہا تھا میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ اس کے چہرہ کی ساری رونک اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رانج و غم نہیں پہنچا اس نے میری یہ بات سن لی کہنے لگی تم نے یہ کیا کہا واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے اور کوئی میری غم میں میرا شریف نہیں رہا میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی کہ میرے خامد نے قربانی کی ایک مکری زبا کی میرے دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دھود پیتا میری گود میں تھا میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دھونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تجھے بتاؤں کہ اببا نے مکری کس طرح زبا کی اس نے کہا بتا تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر مکری کی طرح زبا کر دیا پھر وہ اس کو زبا کر کے دھر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑ گیا وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا باپ اس کی تلاش میں نکلا اور دھونٹے دھونٹے پیاس کی شدت سے مر گیا میں دھود پیتے بچے کو بٹھا کر دروازہ تک گئی کہ شاید خامد کا کچھ پتہ کسی سے ملے تو وہ بچہ گسیٹا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولے پر رکھی تھی جو اس سے پک رہی تھی اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی جس سے اس بچے کے سارا بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خامد کے گھر تھی اس کو جب اس سارے قصہ کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی اسی صورت میں اس کی بھی موت مقدر بن گئی اور وہ بھی مر گئے مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا میں نے کہا اے مسیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ گوھر کرے گا وہ ان کے درمیان بہت بون بعید پائے گا صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی عجر نہیں ملتا پھر اس نے تین شیر پڑے اور چل دی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے اور اگر صبر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی میں نے ایسی مسیبتوں پر صبر کیا اور اگر وہ مسیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتیں تو وہ بھی پہاڑ وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میں نے اپنے آنسو پر قدرت پائی پاس ان کو نکلنے سے روک دیا اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دھیل پر گر گئے تو دوستو آپ نے یہ سننا ایک عورت کے قصہ اور اس ویڈیو کو آپ بھی آگے شیئر کریں ایسی اسلامی ویڈیو اور اچھی ویڈیو دوستو میں اور بھی اچھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور آپ میرے چینل کو سبگرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کر دیں شکریہ موسیقی